دوست محمد مزاری کی وکیل عرفان قادر اور حکومتی اتحادی وقلہ نے عدالتی کاروائی کے بائی کارٹ سے سپریم کورٹ کو آباہ کر دیا عرفان قادر نے کہا فل کورٹ کے حوالے سے فیصلے پر نظر زانی دائر کریں گے ٹھیک ہے اب سیٹ پر بیٹھ جائیے چیف جسس کے ریمارکس کہا اصل سوال تھا کہ ارکان کو ہدایت کون دے سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ ہدایت پارلیمانی پارٹی نے دے لی ہے فل کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں میرے سائل ڈپی سپیکر نے ہدایت کی تھی کہ سماعت کا حصہ نا پانو عدالت کو بتا دیا ہے ہم نہیں چاہیں گے نظر سانی کی اپیل یہ بینچ سنیں ڈپی سپیکر دوست محمد مزاری کے وکیل عرفان قادر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نظر سانی کی درخواست فل کورٹ کے سامنے لگی تو کامیاب ہوگی مسترد ہو گئی تو دیکھیں گے سپریم کورٹ میں ڈپی سپیکر رولنگ کیس کا تین صفات پر مجتمع تحریری حکومہ ماجاری فیصلے میں کہا گیا ہے فوری قیم کے وکلا نے فل کورٹ کے حوالے سے گزارشات کی ہیں ہم نے وکلا کو فل کورٹ کے حوالے سے گھنٹوں سنا کیس میں صرف ایک ہی کانونی نکتہ شامل ہے اہم سماعت میں سپریم کورٹ کے ادراف سیکیریٹی کے کڑے پہرے عدالت کے باہر پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تائنات عدالت کے آہاتے میں پولیس اور رینجرز کی نفری معمور رہے گی صحافیوں وکلا اور سیاسی رہنماؤں کے علاوہ غیر مطالقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار فل کورٹ کی صدا مسترد کرنے پر حکمران اتحاد کا شدید رد عمل سپریم کورٹ کے تین لٹنی بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیا پولانا فضل ایمان کا مقدمے کے بائی کارٹ کا اعلان بلاول بھٹو نے کہا مطالبہ آئین و قانون کی بالا دستی کیلئے کیا تھا شاہد خاکان اباسی بولے جب جج یا بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے تو بہتر ہے وہ اپنے آپ کو ہٹ آ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ججز پر اعتماد نہیں یہی ججز جب ان کے حق پر فیصلہ دیتے ہیں تو آپ مٹھائی بانٹتے ہیں پی ٹی ایم کی قیادت نے آئین شکنی کی ہے عدلیہ پر حملہ کیا ہے رہنماؤں تحریک انصاف شامیت قریشی کی نیوز کانفرنس سوات چوبی بولے حکومت اتحاد کے وقلہ نتاویل گفتگو کی ان کے پاس دلیل نہیں تھی اس لیے فرار کا فیصلہ کیا شبلی فراز نے کہا کہ شریف خاندان کا وطیرہ ہے فیصلے مرضی کے ہوں تو ٹھیک کے خلاف ہوں تو دباؤ ڈالتے ہیں فیصل جعوید بھی چپ نہ رہے کہا یہ چاہتے ہیں خود فل بینچ کے رکن بن کر فیصلہ سنا دیں چیف جیسز کے بینچ کو فکسٹ بینچ کہنا افسوسناک ہے فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اتحادی بتائیں ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں شیخ رشید احمد کا ٹویٹ لکھا دو ووٹوں کی سازشی پرائم انیسٹر پر بھی ادم اعتماد لانا ہوگا یہ احساس بیچ بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں اب مسلم لیگ نون بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تقروری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مواخر کیا جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کو خط لکھا سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی سے پہلے مل بیٹھ کر ٹے کرنا ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے سپریم کورٹ کا موسٹ سینئر جج ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار ٹے کرنے میں ناکام رہا ہے چیف جسٹس کی طرف سے ججز کی تائیناتی کے معاملے پر جلد بازی سوالیاں نشان ہیں سپریم کورٹ نے سن میں بلدیاتی انتخابات روپنی کی ایمکی ایم کی درخواست مصطلط کر دیا اطالت نے چار اگز تک سن حکومت کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا وفاقی حکومت چاہے تو جواب جمع کرادے چیف جسٹس کے ریمارکس کراچی کے بیشتر علاقوں میں سبسہ بیرے بھی حلقی بارش محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی پیچگوئی کر دی درجہ حرارہ زیادہ سے زیادہ اکتس ڈگری تک جانے کا امکان ہے گزشتہ روز کی بارشوں کا پانی مختلف علاقوں میں تانحال جمع ہے مختلف حادثات و واقعات میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے کراچی کو حفظ ملانے والا پل کا سو فٹ کا حصہ گر گیا بارش سے کوئٹہ کراچی قومی شہرہ بھی بری طرح سے متاثر مونسون کا سلسلہ آج بھی جارے رہنے کی پیچ گئی پنجاب میں مونسون کا تباہ کنس پیر فیصل آباد میں چھت گرنے سے دو افراد چون بھاک خیبر پختونخواہ میں تین دونس کے دوران بارشوں اور سیلاف سے امباد کی تعداد تین ہو گئے پلوچستان میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی اندرون سن کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم گمبٹ میں چھت گرنے سے دو بچے چل بھسے ڈراول پنڈی اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش نالالائی میں پانی کی سطح بلند نشیبی علاقوں میں پری الارڈ جاری پاک فوج مدد کو پہنچ گئے ڈراول پنڈی اسلام آباد میں توفانی بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا ڈراول پنڈی ارپن فلوڈنگ کا خدشہ مختلف علاقوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی جاما ڈراول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد اس پیلوے کھول دیے گئے ڈراول ڈیم میں اس وقت پانی کی سطح ایک ہزار سات سو باون فٹ سے زائد ہے اس پیلوے کھولنے کے بعد پانی کی سطح ایک ہزار سات سو انچاس فٹ پر لاکر سپیلوے بند ہوں گے ملوچستان میں مونسون کی تباہکاریاں جاری ہیں کوہیٹا کو آفت سطح قرار دے دیا گیا ڈیرہ بکٹی میں توفانی بارشوں کے بارش دو بچے جامحا اموات کی تعداد ایک سو چار ہو گئے ملوچستان اور سندھ کو ملانے والا ہب ریور پل بھی ٹوٹ گیا پل میں بڑا شگاف پڑ گیا جھل مکسی گندہ واہ میں سیلاوی ریلے نے تباہی مچا دی علاقے کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا اور سی جی ری نے بلوچستان کو بڑی تباہی سبچالیہ سبی کے نواہی علاقے میں کاروائے کلعدم تنظیم کا درشدگرد گرفتار بڑی تعداد میں اسلحہ و بارود برامر جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مورم الحرام اور چودہ اگرز کے موقع پر استعمال کیا جانا تھا موسیقی